ویلکم بھائی ایک اپنی مدد پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے یہ کہا گیا وزیراعظم کی جانب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے نو بھائی میں ملوث افراد کو سزا ملے گی میں نے مہنگائی کا اعتراف کیا ہے چین نے گزشتہ تین ماہ میں پاکستان کو ڈیفورٹ ہونے سے بچایا میرے پاس الفاظ نہیں کہ دوست ممالکہ شکریہ ادا کریں نو بھائی کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی گھناؤنی سازش کی گئی وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی کہا کہ آکے فتنہ بازوں نے قوم کو اداروں سے لڑوانے کی کوشش کی بہت بڑا شرط تھا مکروح چہرے قوم کے سامنے آ چکے ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ حکومات اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے پر دس سخت ہو چکے ہیں عوام پر بے جا بوجھ اور مسائل میں اضافے کی وجوہات جاننا ضروری ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کئی ماہ سے بات چیز چل رہی تھی پاکستان ترقی کی رہ پر گامزن ہے نواز شریف کا دور ملک کے لیے بہترین دور ثابت ہوا دوہزار اٹھارہ میں بدترین دھاندلے کے ذریعے حکومت قائم کی گئی محنت اور لگن سے ملک کو مسائل سے نکال آ جا سکتا ہے ہم نے آزربائی جان کے ساتھ ہیل این جی کا معاہدہ کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن ہم نے قومی خزانے میں خیانت نہیں کی ہے سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے میں ہچ کھچا ہڑ دکھائی دوستوں ماں دشمن پاکستان کو سری لنکا جیسے حالات میں پیدا کرنا چاہتے تھے ایساق ڈار اور ان کی ٹیم نے بہت محنت کی ان کی جانب سے یہ بھی کہا کیا کہ ملک کی معیشت کے لیے کڑے فیصلے کیے ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہمیں جب بھی کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے اپنی مدد پوری ہونے پر حکومت کو چھوڑ دیں گے الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کے حوالے سے صحافی کے سوال پر انہوں نے یہ جواب دیا